اسلام علیکم اچھا تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسانوں کا ارتقاء یا انسانوں کی ایولوشن بندروں سے ہوئی ہے اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ابھی تک دنیا میں بندر کیوں موجود ہیں یوں تو ابھی تک پھر سارے بندروں کو انسانوں میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ان سارے باتوں کا آسان سا جواب یہ ہے کہ انسان بندروں سے ایولو نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس بارے میں سوچنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ بندر اور انسان دونوں ہی کے مشترکہ آباؤ اجداد رہے ہوں گے اور وہ جو جانور ہوں گے وہ نہ تو بندر ہوں گے اور نہ ہی انسان اور یہ تصویر تو میں نے ایسے ہی استعمال کر لی ہے لیکن اصل میں ہم نہیں جانتے کہ وہ جانور کیسا دکھتا ہوگا ہاں تو اب ان ساری معلومات سے ایک بہت ہی مزیدار سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس وقت خود سے ہی پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ نئی سپیشیز کا ارتقاء یعنی ایولوشن آخر کیسے ان پرانی سپیشیز سے ہوتا ہے یا یہ نئی سپیشیز کیسے ان پرانی سپیشیز سے ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آیا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں تو یہ جو پورا عمل ہوتا ہے جس میں ایک سپیشی دوسری سپیشی میں ایوالو ہوتی ہے اس کو ہم سپیسی ایشن کہتے ہیں اور اس کو ذرا میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں تو ہم سپیسی ایشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو سپیسی ایشن وہ عمل ہے جس میں نئی سپیشیز پرانی سپیشیز سے ایوالو ہوتی ہیں اور اب آگے جانے سے پہلے ہم اس سوال کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہوگا کہ آخر میرا سپیشیز سے کیا مطلب ہے جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دو جاندار چیزیں ایک سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر رپروڈیوز کر سکتے ہیں یعنی دونوں مل کر بچے پیدا کر سکتے ہیں جو کہ آگے مزید بچے پیدا کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں تو جب بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ان دونوں جاندار چیزوں کا تعلق ایک ہی سپیشی سے ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر دو جانور آپس میں بچے پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے تو ہم کہیں گے کہ وہ دونوں مختلف سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں جیسے یہاں یہ جو کتہ ہے اور یہ جو بندر ہے وہ دونوں مختلف سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپس میں رپروڈیوز نہیں کر سکتے یعنی یہ دونوں مل کر بچے پیدا نہیں کر سکتے اور اگر اس بارے میں آپ کو مزید جانا ہے تو سپیشیز کے نام سے بھی ایک ویڈیو ہے جو کہ آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں مزید اور بہتر طریقے سے خیر فرحال تو ہم سپیشیز کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ادھر سوال یہ تھا کہ آخر نئی سپیشیز کس طرح سے بنتی ہیں اب اس کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت اہم ہے اور وہ ہے ریپروڈکٹیو آئی سولیشن تو اب اس لمبے چوڑے لفظ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں کم سے کم ایک ہی سپیشیز کے دو گروپس ایسے ہوں جو کہ آپس میں بچے نہ پیدا کر رہے ہوں اگر تو اس بات کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ ایک سپیشیز کے کم سے کم دو گروپس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بچے نہ پیدا کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ دونوں گروپس آہستہ آہستہ بدلتے جائیں گے یا ایوالو ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دونوں بلکل ہی مختلف سپیشیز میں تبدیل ہو جائیں گے اور اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مخصوص مثال سے اسی بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم مندروں اور انسانوں کی مثال کو ابھی نہیں چھیڑیں گے کیونکہ وہ بہت ہی مشکل مثال ہو جاتی ہے تو اس کے بجائے ہم کسی آسان سی مثال کو دیکھ لیتے ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ لال بھمروں یعنی ریڈ بیٹلز کی کہانی پر غور کرتے ہیں تو اب فرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھمرے کہیں اور چلے جاتے ہیں اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور کیسے چلے جاتے ہیں تو اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ ہوا ان کو اڑا کر کہیں اور لے گئی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جانور پر بیٹھ گئے ہوں اور پھر جہاں وہ جانور گیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھمرے بھی ادھر ہی پہنچ گئے ہوں گے اور اگر بہت ہی زیادہ سوچنے کا دل چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھمرے کسی ہوای جہاز میں گھز گئے ہوں جس کی وجہ سے شاید وہ کسی اور ہی ملک میں پہنچ گئے ہوں بغیر ویزے کے خیر یہ بھمرے کسی طرح کہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور وہاں یہ رپروڈیوز کرتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ان کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں اور اس طرح ان بھمروں کی کل تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اب ذرا سوچیں کہ یہ جو دونوں بھوروں کی آبادیاں یعنی پاپلیشنز ہیں ان کا تعلق تو ایک ہی سپیشیز سے ہے دونوں آبادیاں لال بھوروں کی ہی ہیں لیکن ان دونوں آبادیوں میں جو بھورے ہیں وہ آپس میں رپروڈیوز نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے تو اب یہ دونوں رپروڈکٹیولی آئیسولیٹ ہو گئے ہیں یعنی یہ دونوں آپس میں رپروڈیوز نہیں کر رہے ہوں گے اچھا اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور ان کی مزید نسلیں پیدا ہوتی جائیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ نیچرل سیلیکشن اور جینیٹک ڈریفٹ الگ الگ طرح ان دونوں محول میں ان دونوں آبادیوں پہ کام کر رہی ہوں گی اور اس طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھنورے دو الگ سپیشیز میں تبدیل ہو جائیں گے اور چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں محول میں آپس میں کس طرح سے الگ ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں جو جھاڑیاں ہیں وہ تقریباً سرمائی رنگی ہیں کیونکہ یہاں پاس ہی میں کوئی فیکٹری ہے جس کی وجہ سے ادھر کی ہوا بہت آلودہ ہے اور یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ بہت سے کوئے ہیں جو کہ ان بھوروں کو کھا جاتے ہیں اور یہاں کوئے بلکل بھی نہیں ہیں لیکن یہاں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں جو کہ ان بھوروں کو کھا جاتی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ دونوں نئی سپیشیز میں کس طرح ایوالف کرتی ہیں دونوں ہی جگہ بھورے پیدا ہوتے جاتے ہیں اور مڑتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اور یوں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ ایک دن اس جین میں میوٹیشن یعنی ترمیم یا کہلیں کی تبدیلی ہو جاتی ہے جو کہ بھوروں کے رنگ کو قابو کرتا ہے تو اس ترمیم کی وجہ سے اب کچھ ایسے بھورے پیدا ہو رہے ہوں گے جن کا رنگ لال کے وجہے نیلا ہوگا اور کچھ کا سرمائی رنگ ہوگا اور کچھ بھورے ہرے رنگ کے پیدا ہو رہے ہوں گے اور یہ بدلاؤڈ ڈینے میں بلکل ہی بے ترتیب سی تبدیلی کی وجہ سے آ رہا ہوگا اور اپنی آسانی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں بھی بلکل اسی طرح کی میوٹیشن ہوئی ہوگی تو یہاں بھی ہمارے پاس کچھ نیلے بھورے ہوں گے اور کچھ سرمائی رنگ کے ہوں گے تو کچھ ہرے رنگ کے بھورے پیدا ہو رہے ہوں گے اچھا تو اب واپس یہاں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے بھئی یہاں ہرے رنگ کے جو بھورے ہیں وہ ان باقی کے بھوروں سے زیادہ فائدے میں ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ بھی ہرے ہیں اور جھاڑیاں بھی ہری ہیں اور اس وجہ سے یہ جو بھورے ہیں وہ کہوں کی بری نظر سے بچ جاتے ہیں تو ہرے بھوروں کے زندہ رہنے کے امکانات ان باقی کے دوسرے بھوروں سے کیا ہوں گے جی ہاں زیادہ ہوں گے اور پھر ان سب کے مقابلے میں ہرے بھوروں کے رپروڈیوز کرنے کے یا دوبارہ پیدا کرنے کے بھی ظاہر ہے کہ امکانات زیادہ ہو جائیں گے اور اس طرح ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ہرے بھوروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو بہت سی نسلوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر بھورے ہرے رنگ کے ہی ہوں گے تو اس کو ہم نیچرل سیلیکشن یا قدرتی انتخاب کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیوز میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن یہاں آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہوگا یہاں تو ہرے بھوروں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوگا بلکہ ہرے کے بجائے اس سرمائی بھورے کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا اس کے رنگ کی وجہ سے تو یہاں بہت سی نسلوں کے بعد نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے سرمائی رنگ کے بھورے زیادہ پائے جائیں گے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور میوٹیشن بھی اس مثال میں شامل کر لیتے ہیں تو اب ایک نئی میوٹیشن یہ ہے کہ کچھ بھوروں کے بہت بڑے بڑے سے پر ہوں گے اور یہاں میں بس ایسے ہی اپنی طرف سے چیزیں بنا رہے ہوں بھوروں کے ویسے ہی چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ ادھر ادھر اچھلنے کی قابلیت تو رکھتے ہیں لیکن اب فرض کر لیتے ہیں ان بڑے پروں کی وجہ سے یہ بھورے ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں تو کچھ بھورے ان بڑے بڑے پروں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بغیر پروں کے اور اسی طرح یہی میوٹیشن یہاں بھی ہوتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ماحول میں اس میوٹیشن کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہاں اس بھورے کو اپنے پروں کی وجہ سے کافی فائدہ ہوگا کیونکہ اگر یہ اونچا اڑیں گے تو چھپ کلیاں ان کو کھا نہیں پائیں گی تو اس طرح کے بھوروں کے زندہ رہنے کے اور رپروڈیوز کرنے کے امکانات باقی کے بھوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے اور پھر کچھ نسلوں کے بعد ان بھوروں کی تعداد نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے بڑھ جائے گی اور پھر زیادہ تر بھوروں کے بڑے بڑے پر ہوں گے اور اب یہاں آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہوگا یہاں جن بھوروں کے بڑے پر ہوں گے اور جو اونچا اڑ رہے ہوں گے ان کو کوئے آرام سے کھا جائیں گے کیونکہ کوئے بھی اڑ ہی رہے ہوں گے اور اس وجہ سے وہ آرام سے ان بھوروں کا شکار کر سکتے ہیں تو یہاں جن بھوروں کے بڑے پر ہوں گے انہیں فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھورے جن کے پر نہیں ہیں ان کو اس چیز کا اچھا خاصہ فائدہ ہوگا کیونکہ پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھورے شاید جھاڑیوں کے اندر رہیں گے اور اس طرح وہ کونوں سے بھی بچ جاتے ہوں گے اور یوں ان کے رپروڈیوس کرنے کے یعنی دوبارہ پیدا کرنے کے امکانات ان بھوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے تو قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے کئی نسلوں کے بعد بغیر پر والے بھورے یہاں زیادہ پائے جائیں گے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک آخری میوٹیشن کا بھی اس میں اضافہ کر دیتے ہیں تو فرض کرتے ہیں کہ اب کچھ بھورے ایسے بھی پیدا ہوں گے جن کی سینگیں ہوں گی اور ہاں اصل میں ایسی بڑی بڑی تبدیلیاں نہیں آتی اتنی جلدی لیکن ہم تو صرف فرض کر رہے ہیں اور فرض کرتے وقت خود پر اتنی حدیں لگانے کا کیا فائدہ چلیں پھر کھل کر فرض کرتے ہیں تو یہاں یہ سینگوں والے بھورے ہیں اور پھر کسی ایک دن ان جھاڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ کی وجہ سے سارے بھورے مر جاتے ہیں سوائے ان بھوروں کے جن کی سینگیں تھیں اور ان کے بچنے میں سینگوں کا کوئی کمال نہیں تھا بس ان کی قسمت تھی تو یہ بچ گئے جبکہ باقی سارے بھورے آگ میں جل گئے اور اب بہت سین اصلوں کے بعد یہاں پہ ہمیں زیادہ تر سینگوں والے بھورے ہی دکھیں گے اور اس سرہاں کی ایولوشن کو ہم جانتے ہیں کہ جینیٹک ڈریفٹ کہا جاتا ہے جس میں کوئی سپیشی صرف قسمت کی وجہ سے بچ جاتی ہے اور پھر رپروڈکشن کی مدد سے یعنی دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت کی مدد سے اس کی آبادی بڑھ بھی جاتی ہے اچھا فرض کرتے ہیں کہ یہاں بھی سینگوں والے بھورے پیدا ہوئے تھے لیکن ان کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ فوراں ہی اس چھپکلی کی بری نیت کے شکار ہو گئے اور اس وجہ سے نہ ان کو زیادہ دیر زندہ رہنے کا موقع ملا اور نہ ہی ان کو اپنے جینز آگے دینے کا موقع ملا اور اس طرح یہاں پہ کوئی بھی ایسا بھورہ نہیں بچتا جس کی سینگیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میوٹیشن کی کہانی ختم کرتے ہیں اور اب دیکھیں کہ یہاں اور یہاں کے بھوروں میں کتنا فرق آ گیا ہے ان کے رنگ الگ ہیں ان کے پر ہیں ان کے پر نہیں ہیں ان کی سینگیں نہیں ہیں لیکن ان کی سینگیں ہیں تو چند ہی نسلوں بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے زیادہ مختلف ہو گئے ہیں اور اب سوچیں اگر چند نسلوں میں اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے تو ہزاروں لاکھوں سالوں بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے اور کتنے مختلف ہو جائیں گے اور اتنے زیادہ فرق کے بعد اب اگر یہ دونوں آپس میں رپروڈیوس کریں گے تو یہ بالکل بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ اتنی میوٹیشنز کے بعد ان دونوں کا ڈی آئی نے اتنا مختلف ہو گیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک سپیشیز ہیں ہی نہیں اب یہ بھوروں کے دو مختلف سپیشیز بن گئی ہیں اور ان کا اب آپس میں رپروڈیوز کرنا ناممکن ہے اور بالکل اسی طرح پرانی سپیشیز نئی سپیشیز میں بدل جاتی ہیں اور اس عمل کو ہم سپیسی ایشن کا نام دیتے ہیں اور سپیسی ایشن اصل میں اتنا بنیادی اور آسان عمل نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے کی تھی تو فیلحال یہ مثال بالکل ٹھیک ہے چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ اس پورے عمل میں شروع سے لے کر آخر تک کیا کیا ہوا تو پہلے تو وہ آبادیاں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں اور اس کو ہم کہتے ہیں جیوگرافیکل آئیسولیشن یعنی جغرافیائی الہتگی جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آبادیاں مختلف علاقوں میں ہونی چاہیے تاکہ یہ دونوں آپس میں ریپروڈیوز نہ کریں اور ان دونوں کے بیچ میں ریپروڈکٹیو آئیسولیشن رہے اب ریپروڈکٹیو آئیسولیشن اور بھی تنہا سے یقینی بنائی جا سکتی ہے لیکن اس بارے میں ہم فیلحال بات نہیں کریں اور ویسے بھی ریپروڈکشن آئیسولیشن کے لیے سب سے بہترین طریقہ جیوگرافیکل آئیسولیشن ہی ہے تو ابھی کے لیے یہ جاننا کافی ہے اچھا اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہی سپیشیز پر نیشنل سیلیکشن اور جینیٹک ڈریفٹ مختلف ماحول میں مختلف طرح سے اثر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں ان دونوں کا ڈی ای نے ایک دوسرے سے بدلتا جاتا ہے اور یوں چند ہزار سالوں بعد ڈی ای نے اس حد تک بدل جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رپروڈیوز کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے اور اس طرح ہمارے پاس دو نئی سپیشیز آ جاتی ہیں اور اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ اتنا ضروری کیوں ہے کہ یہ دونوں آپس میں رپروڈیوز نہ کریں اس سوال کے جواب کے لیے ذرا اس بات پر غور کر کے دیکھیں کہ اگر یہ دونوں آپس میں رپروڈیوز کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا اگر دونوں آپس میں رپروڈیوز کر رہے ہوتے تو جو تبدیلی یہاں آئی وہ یہاں پہ بھی آ سکتی تھی جو جینز یہاں تھے وہ یہاں بھی آ جاتے اور بالکل ایسے ہی یہاں کے جانیٹکس اور تبدیلیاں یہاں پہ بھی آنا شروع ہو جاتی اور یہ جو جینز کا تبادلہ ہوتا ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان دونوں آبادیوں کا ڈین اے ایک دوسرے سے ملتا جھلتا رہے اور اگر ان دونوں کا ڈین اے ملتا رہے تو یہ دونوں مختلف سپیشیز کبھی بنیں گی ہی نہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی جینز یہاں تک نہ پہنچیں اور اس کی جینز یہاں تک نہ پہنچیں اور اگر ان دونوں میں جین فلو نہیں ہو رہا ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں الگ الگ تبدیلیاں آتی رہیں گی اور یوں چند ہرزار سالوں بعد یہ دونوں الگ سپیشیز میں تبدیل ہو جائیں گی تو ریپروڈکٹیو آئیسولیشن اس سپیشیشن کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے اچھا اب ان ساری باتوں کو اگر اکھٹا کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں یہ کہنا غلط ہے کہ یہ اس سے ایوالو ہوا ہے یا یہ اس سے ایوالو ہوا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بجائے ایک مشترکہ سپیشیز سے ایوالو ہوا ہیں اور بالکل اسی طرح انسان اور بندر ایک دوسرے سے نہیں بلکہ ایک الگ سپیشیز سے ایوالو ہوا ہیں تو یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے اس ایوالوشن کو تقریباً ستر سے اسی لاکھ سال لگے ہیں اور اتنے سالوں میں پتہ نہیں کتنی سپیشیز بیچ بیچ میں بنے ہوں گے اور ان سب کو ہم نے یہاں نہیں بنایا ہے لیکن جو بڑی ایوالوشن ہوئی ہے وہ ہمیں یہاں دکھ رہی ہے تو اب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سپیسی ایشن کیا ہوتی ہے اور اس کیلئے سب سے زیادہ اہم کون سا عمل ہوتا ہے اور آخر یہ سپیسی ایشن ہوتی کیسے ہے تو آج کیلئے اتنا ہی